وہاں کیا جو جو دو کر رہے شکبت برحاتی راں نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے باتا تیرا اللہ تعالی نے ہم سب پر اپنے ان تمام احکام کی ذمہ داریاں مسلک کر دی ہیں جو ذمہ داری ہمارے دل کی حرکتوں سے متعلق ہیں یا زبان سے یا ہمارے ہاتھ پاؤں سے دلوں سے بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں جیسے کسی چیز کا مان لینا انکار کر دینا دل قبول کر لے اور دل انکار کر دے تو یہ اس میں سب سے پہلی ذمہ داری اللہ تعالی نے ہمیں دل کے اعتبار سے دی ایمان لانے کی اس کے بعد دوسری ذمہ داری دی اس نے زبان سے اس کے اقرار کرنے کی پھر تیسری ذمہ داریاں نماز پڑھنے اور مسلمانوں پر جو چیز فرائض و واجبات کی ہیں ان کو ادا کر دے گی یہ سب ذمہ داریاں اللہ تعالی نے مسلمانوں پر رکھی اسی لئے حدیث میں فرمایا تم میں سے ہر ایک کو ذمہ دار بنا دیا گیا ہے اور ہر ایک سے قیامت کے دن اس کی ذمہ داریوں کا حساب کتاب ہوگا اب یہ بات تیب ہوگی اب اس کے بعد یہ کہنا ہے کہ کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالی توفیق خیر دیتا ہے اور زیادہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگ کے اللہ کے آقام کے خلاف ہوتے ہیں آپ درہ سوچئے نوح علیہ السلام نے سارے نو سو سال پچاس کم ایک ہزار سال تک تبلیغ کی گئے صرف بیس آدمی مسلمان ہوئے اللہ اکبر اور ہر سب کے سب کافر رہے ہیں تو اس سے آپ نہیں اندازہ لگاتے کہ اللہ جن کو توفیق دیتا ہے وہ کتنے لوگ ہوتے ہیں آپ بہت دور نہ جائیے اپنے ہی زمانے میں دیکھ لیتے ہیں آپ یہ بتائیے کہ آپ کے سعود افریقہ میں مسلمان کتنے ہیں اور کافر کتنے ہیں کچھ معلوم ہوتا ہے دنیا بھر کا یہی حال ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور کافروں کی تعداد زیادہ ہے مسلمانوں میں بھی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا کہ اُت زمانے کے تمام صحابہ اکرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جوبے ہوئے اسی لیے امت کا اجماع ہے اَسْصَحَابَةُ كُلُّهُمْ عَدُولِ صحابہ تمام کے تمام عادل جانے متقی پر حیثگار ہیں ان کے اندر ان کے اندر نہ فکری عیب ہے نہ دوبان کا عیب ہے نہ ان کے بدن کے اعمال کا کوئی عیب ہے وہ ایسے تھی صحابہ ان کے بعد اب ایسے ایسے ہو گئے لوگ سمجھ گیا اب ہر دور میں ہم دیکھتے رہے کہ صحابہ اور طابعین کے دور میں کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد اچھوں کی زیادہ تھی مگر اس کے بعد اچھوں کی تعداد کم ہونے لگی اب آپ مجھے بتاؤ کہ جتنے مسلمان ہیں ایک شہر میں ان میں کئے عدد ولی ہیں بتائیے ولی کئے عدد ہیں یہ چکو گے مگر ایک زمانہ وہ تھا کہ جدر دیکھو ادھر ولی ہی ولی تھے ولی ہی ولی تھے زمانہ رسالت سے جتنا دور ہوتا گیا وقت اتنا ہی زیادہ ولیوں کی تعداد پرسنتج میں کم ہوتی گئی سمجھ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیک مخلوقات عقل والی مخلوقات میں ایمان والے کم اور ان ایمان والوں میں زہد و تقوی پریزگاری ولایت والے مطلب میں اور بہت کم سمجھ گیا بہت کم پھر اس میں غوث خاجہ قطب اور اقتاب ابدال افران اوطاب وغیرہ اب تلاج کرو تو دنیا میں چند ایک ملے گے یہ قیفیت سمجھ میں آرہی بات لیکن قد اللہ کے محبوب بندوں کی وجہ سے دنیا کا نظام چل رہا بے شکر بے شکر انہیں لوگوں کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث میں اس طرح رسول پاک میں فرمایا ماتن سرون وما ترزقون اللہ بضعفاء تم لوگوں کو اللہ کی طرف سے نہ کوئی مدد ملتی ہے اور نہ کوئی روزی آتی ہے مگر ان لوگوں کی وجہ سے جن کو تم بہت کمزور سمجھتے یعنی گوشہ نشین ہیں اور فقیری کی زندگی گزار رہے ہیں انہیں کی وجہ سے ہمیں روزی ملتی ہے اللہ کی مدد مل جاتی ہے سمجھ میں آبی بات یہ ہے تو ان کا ان کی وجہ سے دنیا کا نظام ٹھیک تھا اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ دولہ کی برات آتی ہے اگر برات آ جائے اور دولہ نہ آئے تو کوئی اس کو برات کو کھانا کھلائے گا دولہ انکار کر دے تو برات کی ایسی کی تیسی ہو جائے سمجھ میں آگئی بات تو یہ لوگ دولہ ہیں اب ایک بات اور سنوی تیسری بات میں جو کہنا چاہتا ہوں یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ یعنی جن لوگوں نے ایمان کے ساتھ میرا وقت دنیا میں پا لیا وہ سب سے بہتر لوگ سماللدین جنون اتنے بہتر ہیں کہ ان کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ بھی بہتر مگر ان کے بعد ان کا در سماللدین جنون پھر ان کے بعد جو آئیں گے ان لوگوں کو پائیں گے وہ بہتر ہوں گے سمجھ میں آریم مطلب یہ ہوا سب سے بہتر صحابہ ہیں پھر اس کے بعد تابعین ہیں جنہوں نے صحابہ کی خدمت میں اپنے ایمان کی پرورش اور پھر وہ لوگ ہیں جنہوں نے تابعین کی خدمت میں رہ کر اپنے آپ کو پروان چڑھایا پھر تو اس کے بعد فرماتے ہیں اس کے بعد تو گھال میر شروع ہو جائے سمجھ گیا یہ ہوتا ہے اب حضور نے فرمایا ایک واقعہ سنوی بخاری شریف میں کئی جگہ یہ حدیث موجود ہے ایک روح حضرت امیر المومنین عمر فاروق نے صحابہ کرام کے مجمع میں اعلان کیا اے لوگو تم نے رسول پاپ صلی اللہ علیہ سلم نے جو آنے والے فتنوں کی خبر دی ہے تم میں کون اچھی طرح جانتا مجھے بتا ہوئی تو حضرت رجائط رضی اللہ کھڑے ہوگئے کہتے ہیں میں کہ انتا انتا لجری ان علیہ تم بلکل سکھ کہتے ہوگے کیونکہ تم ات معاملے میں بڑی ہمت رکھتے تھے کہ رسول پاپ سے پوچھتے تھے ایک ایک جی کہ یا رسول اللہ آپ کے دنیا سے پر کرنے کے بعد کیا ہوگا پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا ایک ایک بات تم پوچھتے تھے اس لئے تم ٹھیک کہ رہے ہو کہ میں جانتا ہو تو کہا کہ کچھ ایسے فتنیں ہیں کہ جن سے آدمی وہ نہیں انہوں نے فرمایا بتا وہ کون سے فتنیں کہا کہ آدمی کی وہ گناہ جو اپنے اہل اور اپنے بال بچوں اور اپنے پڑوسیوں کے سبب ہوتے ہیں کیا مطلب بچوں کی صحیح پرورش نہیں کی بیوی کا حق ادا نہیں کیا یا بچوں کی وجہ سے کسی آدمی سے بلا وجہ لڑ لیا سمجھ گیا بچوں اور بیوی وغیرہ کی وجہ سے کتنے لوگ لڑائی کر لیتے ہیں اور ایک دو سرے کا مو دیکھنا پسند نہیں کرتے اس کے بعد ایسی لڑائی ہو جاتی سمجھ گیا تو حضرت عمر نے فرمایا میں ان فتنوں کو نہیں پوچھتا یہ تو وہ فتنے ہیں کہ نماز اور روزے سے اس کا کفارہ ہو جاتا فٹ جاتے ہیں یہ فتنے مٹ جاتے ہیں میں وہ پوچھ رہا ہوں کہ تمو جو کم اغجل بخوں سمندر کے توفان کی طرح اٹھے جو صاحب نے آئے اُس کن دبائے ایک دم دمین میں دھتا دے اے صاحب کی طرح بتاؤ تو وہ کہتے ہیں حضرت عمر 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 مومنین آپ کو ان فتنوں سے کیا مطلب آپ کو ان فتنوں سے کیا مطلب اِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا لَبَابَمْ مُغْلَقًا یکسر آپ کے درمیان اور ایسے فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے جس میں طالع لگا ہے بند ہے آپ کے رہتے ہوئے وہ فتنیں اُٹھ نہیں سکتے اس لئے آپ کیوں ایسی بات تو انہوں نے حضرت عمر نے فرمایا وہ وہ دروازہ تم کہہ رہے ہو کہ مغلق بند دروازہ ہے اور وہ توڑا جائے گا توڑا جائے گا کہ ہم یفتہ کہ کھولا جائے گا بولو وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا بولو انہوں نے کہا لا بل یکسر وہ دروازہ کھولا نہیں جائے گا توڑا جائے گا تو حضرت عمر ایک سانس کہتے ہیں کاش کہ وہ دروازہ کھولا جاتا تو بند کرنے کی امید رہ توڑ دیا جائے گا تو اس کے بند ہونے کا تو کوئی راستہ ہی نہ رہے گا قیامت تک وہ راستہ ٹوٹا رہے گھس گھس کے آتے جائے فتنے لوگ آتے جائیں لے کے آتے جائیں یہ حدیث حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شاگردوں کو سنائی کہ حضرت عمر نے مجھ سے ایسے پوچھا اور ایسے ایسے سوال جواب ہوا تو فرماتے ہیں ابو واہل کہ ہم شاگردوں نے اپنے ایک ساتھی حضرت مسروق سے اسرا کیا کہ پوچھو پوچھو کہ وہ دروازہ کون ہے وہ کون تھا دروازہ ہے حضرت عمر کو معلوم تھا کہ نہیں وہ دروازہ تو اب مسروق نے پوچھا کہ اے حضرت حضیفہ وہ دروازہ کون تھا دروازہ فرمایا کہ وہ دروازہ عمر ہیں خود حضرت عمر طرح کے فتنے اور وہ بڑھتے چلے گئے بڑھتے چلے گئے اب تو دنیا کے کونے کونے میں فتنے ان فتنوں سے بچنے کا حکم قرآن نے دیا رسول پاک نے دیا امت کے بڑے ایمان اجمان کہ ان سب سے بچو اور صرف مضحب اہل سنت و جماعت کو مضبوطی سے پکر کر رکھو ان سب فتنوں سے بچنے کا ایک طریقہ ہے کہ جو ان فتنوں میں پڑ گیا اس سے دور لوں اس کے قریب مچ جاؤ رسول پاک یہ حدیث ہے فرماتے ہیں ان قریب تمہارے پاک کچھ لوگ وہ آئیں گے کہ نمبری جھوٹے اور نمبری چٹنگ بات چیتر نمبر ون ہوں گے وہ لوگ آئیں گے تم سے ایسی باتیں سنائیں گے جو بات نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ دادا پرکوں نے سنی سمجھ آیا بات سمجھ میں آگئی ایسی بات جو باپ دادا سے کبھی نہیں سنی ان باتوں کو جو بتائے وہ نمبری چیتر اور نمبر ون جھوٹا سمجھ گیا پھر فرماتے ہیں اجیا کم و ایجا ان سے دور رکھنا اور ان کو قریب مت آنے دینا سمجھ گئے لا یضلون کم ولا یفتنون کم کہیں تمہیں گمراہ نہ بنا دیں اور تمہیں فتن اور آدمائش میں گناہوں میں اور بدعقیدگی میں نہ ڈال دیں سمجھ گیا اب کیا آپ نے کبھی سنا تھا باپ دادا سے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ رسول اللہ کے بار کوئی نبی آ سکتا کبھی سنا اب کوئی نبی کا دعویٰ کرے تو جھوٹا ہی نہ کہا جائے گا کہے کہ میں نبی ہم آد اللہ تو کیا کہا جائے گا کر سام سمجھے آپ دیوبندیوں کے سب سے بڑے مولانا قاسم العلوم والخیرات جو کہلانے ہیں اپنی کتاب قید ذور نات میں لکھتے کہ رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی نبی آ جائے یا آپ کے بعد نبی آ جائے پیدا ہو جائے آ جائے نہیں پیدا ہو جائے مطلب کہہ نیا نبی کوئی نبی پیدا ہو جائے تک بھی حضور خاتم النبی رہنگ خاتم النبی کا مطلب تو آخری نبی حضور کے باپ کوئی آ جائے تب بھی آخری نبی رہیں گے کہتے رہیں گے اتنیے یہ مقضاب یہ کہتے ہیں تقویت الایمان میں لکھتا ہے کہ نبی عام انسانوں کے جیسے ہوتے ہیں سو ان کی تعظیم بھی عام انسانوں کے برابر کرنی چاہتے ہیں بلکہ اس میں بھی اختصار سے کام سے یہ کیا آپ نے یہ سمجھا تھا کسی سے بزرگوں سے باپ دادا سے لکڑ دادا سے کیا یہ سنا تھا کہ کوئی نبی عام آدمی کے برابر ہوتا نبی تو اللہ کا نائب ہوتا نبی پر وحی اترتی سمجھ گئے اللہ کی وحی اترتی اور عام آدمی پر اللہ کی وحی نہیں اترت اترے اگر تو شیطان کی اترے کی رحمان کی نہیں اترے ات لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے بارے میں یہ ہم نے قرآن میں پڑھا تھا فرمایا قرآن مجید میں اللہ تعالی نے وَأَثَرُن نَجْوَلَّذِينَ ظَلَمُوا حَلْحَاذَا إِلَّا بَشَرٌ بِذْلُكُمْ ظالم ہیں یہ لوگ جو چھپ چھپ کے بات کرتے ہیں کہ یہ تمہارے جیسے بشر ہیں حضور کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کافر لوگ یہ تمہارے جیسے بشر ہیں ان کو قرآن میں کیا کہ ظالم ظالم ہے سہنجھ آیا تو ان کو صرف ایک بات یاد ہے قُلْ اِنَّمَانَا بَشْرُمْ مِتْلُكُمْ قُلْ اِنَّمَانَا بَشْرُمْ مِتْلُكُمْ اتنا یاد اور یوہا علی جادی نہیں میں تمہارے روپ میں ایک بشر جس پر وہی اترتی ہے ان پر اترتی ہے ایک تو یاد ہے مگر وہ بھی بے دھنگے طور پر اور جو یاد رکھنی چاہیے وہ یاد ہی نہیں کہ ان کو ظالم قرآن نے کہا جو لوگ حضور کو چھپ چھپ کے بچھر کر دیتے اور یہ لوگ چھاپ چھاپ کے بچھا سمجھتے ہیں ہاں یہ لوگ ولیوں کو نبیوں کو بھی کہتے ہیں کہ ان کو کوئی اختیار نہیں کیا تقوید تقوید نہیں کہ یہ کہ دیتا کہ ہمارے نبی پاک کہتا جس کا نام محمد یا علی کتنی بڑی بے خودگی ہے کہ اس کو رسول پاک کیا ادب کرنے کا بھی صلیقہ حدنا طریقے نہیں جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار سبحان اللہ اختیار تو اتنا اشارہ کر دیا تو چاند کے دو نکڑے دوبا ہوا صورت واپس آگیا اشارہ کر دیا تو چٹان سے السلام حرق آباد آنے رسول پاک کا اتنا اختیار کہ دوبان سے گھ دیا اروہ ابن عبالجاد بارقی کو جیتا کہ مخاری میں فرما دیا اللہ تیرے کاروبار میں خوب برکت دے فرما دے ہیں میں مٹی اٹھا کر بھی تو سونے کے دام پر بھی فرماتے ہیں بازار میں کھڑا ہو جاتا ہو مال بیجنے کے لیے جب تک چالیس ہزار کا نفع نہ ہو جائے مجھے بیٹھنے کی فردت نہیں اللہ 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 وہ زبان جس کو سب کن کی کن جیز اس کی نافذ کمت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اختیار اتنا کہ سبحان اللہ ایک جلی ابن عبداللہ بجلی کا واقعہ بخاری شریف کتاب المغادی میں ہے فرماتے کہ حضور نے مجھ سے فرمایا جریر بنو احمد کے دیر سو آدمیوں کا لش کر لو اور یمن پر حملہ کرو اور یمن میں جو کعبہ یمانیہ ہے اس کو توڑو اور دل خلصہ جو مت ہے اس کو بھی توڑ کر چکنا چون کر دو و ارحنی میرا دل کچھ کر دو تو اب یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو گھوڑے پہ بیٹھی نہیں پاتا بل اگر گھوڑے پہ بیٹھوں گا تو گر جاؤں گا اُو زمانے میں ہواجان تلائی نہیں ہوتی تھی گھوڑے ہی پر ہوتی دور درات گھوڑے پر لوگ جاتے تھے تو میں گھوڑے پہ بیٹھی نہیں سکتا تو سرکار نے ایسے اپنا پنجاب رحمت اٹھایا اور کہتے ہیں میرے تینے پر زور سے مارا اور یوں دوبان مبارک سے کہا اللہ تب بیت ہو وحبہ یہ اللہ اس کو گھوڑے پر جمع دے اور اس کو خوب اچھی راہ پر چلا فرماتے ایسا ہاتھ مارا کہ میرے تینے پر املیوں کے نشانات ایسا دوردار ہاتھ کسی کو لگ جائے تو زمین پہ گر جائے کھڑے کھڑے گر جائے مگر فرمایا اے اللہ اس کو جمع دے اور اس کی ہدایت قائم رکھ تو فرماتے ہیں اب ہے کوئی جو جلیل سے گھوڑتواری میں مقابلہ کرے زبان سے جو کہہ دیا وہ ہو گیا سنیائی کریمہ اترہ کیا کیا نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی کو فرمایا علی میں تمہیں جمن کا قاضی جسس بناتا ہوں جاؤ وہاں پر مقدمہ فیضلہ کرو جسس بن کے گئے قاضی بن کر اب کہنے لگے گئے تو بات میں پہلے سنیئے حضور نے فرمایا وہاں کا قاضی مقرر دیا جاؤ یا رسول اللہ میں تو ایک جوان آدمی ہوں ججمنٹ وغیرہ کا کوئی تجربہ بھی نہیں ہے یا رسول اللہ کسی اور کو بھیج دی تو فرماتے ہیں حضرت علی کہ رسول پاک نے یہ گھوسا میرے سینے پہ دور سے مارا فرمایا اللہ علم ہو وقت یہ اللہ اس کے سینے میں علم پھر دی اور اس کو تجربے کی ہدایت ہے حضرت علی کہتے ہیں وہ گھوسا کیا پڑا علم کا سمندر مور مار ہم لوگ اپنے تعلیموں کو ایک تھپر مار دیتے ہیں جو یاد تھا وہ بھی آئے اور یہاں یہ کہ جو آئے تھا وہ تھا رہا نشا پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مداز جب ہے کہ گرتوں کو تھام سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اسی ہی اب گھوسا لگا تو حضرت علی کیا ہوئے ترمیدی شریف میں حدیث ہے میں عرم کی بلدنگ اور علی اس کا بھاٹک سبحان اللہ یہ شان میرے آقا صلی اللہ مگر وہابی ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں نبی پاک کا سب لوگ جانتے ہیں کہ نماز پڑھو گے تو السلام علیکہ ایوہ النبی پڑھنا پڑے گا اور وہ پڑھو گے دل لگا کے اگر پڑھا تو ضرور نبی پاک کا خیال آئے گا آئے گا کہ نہیں آئے گا وہابی کہتا ہے کہ نماز میں رسول پاک کا خیال آ جائے تو بیل اور گدھے کے خیال میں ڈوب جانے تھے بدر جہا کئی گناہ بتر ما سنی تھی کبھی سنی تھی امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب اتحیات پڑھو تو احضر فی قلب کن نبی سنما قل السلام علیکہ ایوہ النبی جب تمہ تحیات پڑھو تو دل میں رسول پاک کی صورت جمالو اور کبھو السلام علیکہ ایوہ النبی اور یہ کہتا ہے کہ بیل اور گدے کے خیال میں ڈوب رہے سکتا ہے ماذا اللہ یہ شاہی جید ہوئی یہ فتنہ ہے سمجھ گئے یہ دجال کا کام ہے کذاب کا کام ہے اس سے بچنا چاہیے سمجھ گئے اور بچنے کا کام آج سے نہیں چل رہا ہے اب سنیے ہاتھ لوگ قادیانیوں میں شادی کرتے ہو کوئی کرتا ہے کہیں پوچھئے تو نہیں کرتے شیعوں میں کرتے ہیں شادی نہیں کرتے کیوں اب وہابی میں کیوں کرتے ہیں غر مقلط میں کیوں کرتے ہیں پتا چلا پتا چلا کہ اب نیا راستہ لوگوں نہ نکالا اور پرانا راستہ جو چلا رہا ہے بات مد ہم سے دور رہو نہ رشتہ نہ رشتے داری نہ پہلے کا کوئی رشتہ نہ نیا کوئی رشتہ اب بالکل بائکار بائکار یہ پہلے سے چلا رہا ہے اس لئے اسی پر اور جو بے وقوف یہ کہتا ہے کہ ہم ان سے رشتہ داری کر کے ان کو سننی بنا لیں گے تو یہ اتنی غلط اور جھوٹی بات ہے کہ رسول پاک تو فرماتے ہیں کہ یہ دین سے نکل جائیں گے بابیوں کے بارے میں فرمایا دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر نشانہ چھت کے بار نکل جاتا ہے پھر واپس نہیں آئیں گے رسول پاک فرماتے ہیں پھر واپس نہیں آئیں گے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم مجھ کو واپس سننی بنا تو رسول پاک کہ رہے ہیں وہ غلط ہے اور تم کہ رہے ہیں تو سچا ہے جس لئے وہ چھوٹے ہیں اور رسول پاک میرے چھے اللہ اس لئے اپنے آپ کو بچاؤ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایسے بہب سے لوگوں کو دیکھا جو یہ کہتے کہ ارے بھائی ہم رشداری اس لئے تو کر رہے ہیں بٹیا لارے ہیں اس لئے کہ اس کو بھی سننی بنائیں گے اس کے باپ ماں کو بھی سننی بنائیں گے پورے گھر آنے کو میں نے کہ تمہارا پورا گھر باپ ہی ہو جائے گا اس میں سے ایک بٹیا کو بھی سننی نہیں بنا پاؤ گے جو بٹیا لائے ہو اس کو بھی نہیں بنا پاؤ گے تو بات میں وہی ہوا جو ہم نے کہا وہی ہوا اس لئے آپ سب لوگ لوگوں سے میری یہ عدایت بھی آئے گزاری آئے کہ یہی مطلق عالی حضرت ہے اسی کو مضبوطی سے پکڑ اللہ تعالی حفاظ آمین بات اللہ سنن دو کرم ہے شجب برحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگ یہ بات تیرا